اور اس بیچ ایک بڑی خبر آ رہی ہے گاندی نگر سے گاندی نگر سے امیش شاہ چناؤ جیت چکے ہیں اور جیت کا انتر ہے سات لاکھ چوالیس ہزار ووٹوں کا سات لاکھ چوالیس ہزار ووٹوں سے امیش شاہ نے گاندی نگر سے پھر جیت درج کر لی ہے یہ بڑی اپ ڈیٹ اس وقت گجرات سے اور پرتیوش یہاں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پردان منتری نریندر موٹی سے بہت زیادہ متوں سے جیتے ہیں امیش شاہ یہاں اس انتر کو بھی دیکھنا ہوگا حالانکہ ہر کانسٹوینسی کا اپنا الگ الگ سمی کرن ہے ہار اور جیت کا لیکن ایک بمپر جیت ہے ایک ریکارڈ جیت ہے امیش شاہ کی یہ اچھا میں دیپک جاکہ رکھ کروں گا کانگریس سے چلیے جی ڈیو آپ کے ساتھ نہیں آرہا اور جی ڈیو اور چندربابون نائیڈو کی بھی گیرنٹی لے لی ہے راجیو رنجن جی نے کہ وہ بھی نہیں آرہے اب کیا کریں گے کیسے بنائیں گے سرکار تال ٹھوک کے دیکھیں ابھی تو باشترک طور پر اور اگر آپ بات کریں گے سرکار بنانے کی تو جو سب سے لارجر بڑی پارٹی ہے تو راشپتے اس کو آمنتریت کریں گے باتیں ہیں تو ابھی سرکار بنانے کی بات نہیں ہو رہی ہے بات یہ ہے کہ بھارت کی جنتہ نے انڈیا کی جنتہ نے بھاشپا کو بیک فٹ پہ لا دیا ہے جو تانہ سائی کرتے تھے جو جنتہ سے وادے کرتے تھے وادہ خلاپی کرتے تھے بہت سادہان سی بات میں بولوں گا جو دیش کو بھاسا اور جاتی اور دھرم کی آدھار پر باتنے کی بات کرتے تھے کہ چلو جس کی مجورٹیوں اس کی بات کر لیتے تھے بات اس کی نہیں جو ہندوستان کی بات کرے گا وہ ہندوستان پر آگے بڑھے گا ہندوستان کی جنتہ اس کے ساتھ چلے گے بپکچ کو اتنی بڑی جیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ دیش کی جنتہ بپکچ کے ساتھ کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے آپ سرکار سے لڑی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں تو سرکار کس کے بنیں گے کس کے نہیں بنیں گے یہ آپ کو دو دن میں ساپ ہو جائے گا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے آگ لوگ کی جملے بات یہ الگ بات ہے لیکن جو چاہیں گے آجادی کے ساتھ کام کرنا جنتہ کے لیے چاہے ہو نیتیش بابو جی ہو چاہے چند بابو نائیڈی جی ہو چاہے اندل بھی ہو ان کا ہمارے ساتھ سواغہ تھی میں لوٹتا ہوں آپ کے پاس ایم آئی ایم سے پرتیوش ہمارے ساتھ دانش قریشی صاحب بھی ہے دانش قریشی صاحب اساد الدین او ویسی کا میں بیان سن رہا تھا جس میں وہ انڈیا گٹ بندن پر ناراض ہوتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے آئے گا تو موڈی ہی لیکن ابھی تصویر یہ ہے کہ آئے گا تو موڈی ہی لیکن اس بھروسے کے ساتھ نہیں آ پائیں گے موڈی جی کیونکہ یہ جو انڈیا گٹ بندن کے آکڑے ہیں یہ اس بھروسے کو ڈاوا ڈول کرتے ہیں تھوڑا بہت بلکل بہت صحیح بات کہہ رہے تھے بیرشتہ ساتھ دین او ویسی صاحب اور میں پھر اس بات کو دہراؤں گا اس لیے کیونکہ جس طریقے کی گلتیاں کی گئیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ پرینام اس سے کہیں بہت زیادہ بہتر کیا جا سکتا تھا لیکن ایک طریقے سے جو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین سے تھوڑا سا پرسل وہ رکھنا وہ کہیں نہ کہیں غیر بناسب رہا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اچھود بنایا رکھنا آپ کی پارٹی کو یہ وجہ ہے اگر اکیلہ لڑنے کی بات جب آ رہی ہے جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو لے کر ہم ان کے سامنے لڑنے کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ آپ یہ ایکسلوزن کیوں یہ راجنیتی کرنے کی ضرورت پڑی تو کہیں نہ کہیں جو ہے پرسل وہ انٹرنس جو دکھائی پڑا اس میں پورا مجھے لگتا ہے کہ پورا معاملہ چینج ہو سکتا تھا ویسی صاحب خود کو کہتے ہیں میں سیاست کی ایسی لیلہ ہوں کہ میرے مجنو ہجار ہیں لیکن آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس لیلہ پر تو کوئی دورے بھی انڈ ڈالتا کوئی مجنو کیوں نہیں بنا بھی تک پریشانی ان کی یہ ہے دکت کیا ہے کہ وہ لیلہ تو سب بنانا چاہتے ہیں لیکن ان کی پریشانی یہ ہے کہ وہ تو نہیں ہو پائے گا وہ تو نہیں ہو پائے گا کیونکہ ultimately جب راجنیتی میں ہم ہیں اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہماری لیلہ بن کے رہے اس میں برائی کیا ہے یہ تو بھروسے کا رشتہ ہے نا تو بھروسے کے رشتے میں تو آپ کو بن کے ہی رہنا پڑے گا بھروسے کے رشتے میں تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں اب چند مہینوں پہلے وہ یہاں تھے اب دیکھیں پھر سے کچھ باتیں آ رہی ہیں کہ کہاں چلے جائیں گے تو بھروسہ جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ سائد راجنیتی لوگوں کا ہو سکتا ہے لیکن عوام جو ہے جو کمیونٹی کی بات کی جا رہی ہے اس پوری راجنیتی میں آپ دیکھئے کہیں نہ کہیں جو پوری ایک کمیونٹی کو ٹارگیٹ کیا گیا اور خاص کر کے مہدی جی کی بات کروں میں جو ٹارگیٹ کیا گیا اس کمیونٹی کے لیے جب بات کرتے ہیں بیارشت اسدودین ایویسی صاحب تب اگر کسی کو پریشانی ہے تو یہ تو پرابلم کرے گا اسدودین ایویسی صاحب سے آپ کو نفرت ہو سکتی ہے محبت ہو سکتی ہے نہیں ہمیں تو محبت ہے صاحب ایک بار گنسیام تیواری جی سے پوچھ رہتے ہیں گنسیام تیواری جی مجھے یاد ہے کہ بی ایو پی کے ویدان سبا چناؤں کے دوران بھی بہت کوششے ہوئی تھی ایک وقت ایسا لگ رہا تھا آپ کے بپکش گڑ بندن میں شامل ہو جائے گا لیکن آپ نے کنارہ کر لیا آج وہی درد یہاں پر پھر بیا کر رہے ہیں دانیس کوریس صاحب کی اگر ہمیں ساتھ لیا ہوتا تو آج انڈیا گڑ بندن کا نتیجہ کچھ اور ہوتا کیوں دوری بنایا رکھے ہوئے ہیں ابھی تک آپ ای آئی ام آئی ایم سے دیکھیں اس پر بات ہوتی رہی اتنی مہتوکن چرچہ نہیں ہے جہاں آج اتنا بڑا جو ورڈکٹ آیا ہے جس ورڈکٹ نے امیت شاہ اور نریند مودی جی کے کھونکھار تانا شاہی کے سپنے کو چکنا چور کر دیا ہے وہ مہترپورد ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں کیوں ایسا ورڈکٹ آیا ہے جو جس سرکار نے چناؤ کی گھوشنا سے پہلے کہہ دیا چار سو پار بتائیے لوگ فیضہ بار پر ہارتے ہیں آر تھی ٹکویاں پر باہاکہ مار کر آس رہی ہیں آج جہتا ہے زی نیوز